بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر ریل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کو اگر ہم ٹائم پیریڈ کے حساب سے ڈسکرائب کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مہینوں سے لے کر ون ایئر ون این ہاف ایئر اور میکسیمم ٹو ایئرز کا جو ٹائم فریم ہے وہ ایک شورٹ ٹرم انویسٹمنٹ کہلاتا ہے اس کے علاوہ اگر دو سال سے اوپر ہم چلے جاتے ہیں تین سال چال سال یا پانچ سال تو اس کو ایک میڈیم ٹرم انویسٹمنٹ کہہ سکتے ہیں جبکہ پانچ سال سے اگر ہم ہم اوپر کی انویسٹمنٹ کی بات کریں گے تو وہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کہلاتی ہے مسال کے طور پر اگر ہم فیز نائن ٹاؤن ڈی ایچے لاہور کی بات کریں تو یہ ایک شورٹ ٹرم انویسٹمنٹ میں آتا ہے اور میڈیم ٹرم کے لیے فیز نائن پریزم ڈی ایچے لاہور 3 ایئر 4 ایر 5 ایرز کے ٹائم پیریڈ کے لیے ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے جبکہ فیز 10 ڈی ایچے لاہور ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے آج ہ لیے کون کون سی اپرچونٹیز آویلبل ہیں یا اس وقت ہم ڈی ایچے میں کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں یا کہاں انویسٹ کرنا چاہیے جہاں سے ہمیں تھوڑے سے تھوڑے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ گین مل سکے سب سے پہلی جس آپشن کے بارے میں ہم بات کریں گے فور شورٹ ٹرم انویسٹمنٹ تو وہ ہے فیز نائن ٹاؤن ڈی ایچے لاہور ناظرین فیز نائن ٹاؤن ڈی ایچے لاہور کے اندر آپ اس وقت آہ شورٹ ٹرم کے لیے پانچ ملہ ریزیڈنشل فائل جو کہ ہائلی ریکمنڈڈ ہے وہ آپ بائی کر سکتے ہیں جو کہ اس وقت سیونٹی فور لیک کی پرائس میں آویلبل ہے اور یہ فائلیں آہ فیز نائن ٹاؤن اپ کمنگ بلوک ایف میں لگنے جا رہی ہیں اور ناظرین اگر ہم پانچ ملہ ریزیڈنشل فائل نائن ٹاؤن کو کمپیر کریں نائن ٹاؤن پلوٹ پرائس کے ساتھ تو اس وقت فیز نائن ٹاؤن کے اندر چار بلوک جو کہ پوزیشن ہیں اے بلوک بی بلوک سی اور ڈی وہاں بھی آپ کو کم سے کم جو پلوٹ لو لوکیشن لو کٹیگری یا کلوز ٹو گریویارڈ جو ملتا ہے وہ کم سے کم نائن ٹی فائی لیک کی پرائس میں ملتا ہے جبکہ نان نان پوزیشن بلوک ای بلوک کے اگر ہم بات کریں تو وہاں بھی آپ کو کم لو کٹیگری پلوٹ کم سے کم نائن ٹی سے نائن ٹی ٹو لیک کی پرائس میں آپ کو ملتا ہے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت فائل پرائس اور پلوٹ پرائس میں بھی لو کٹیگری نان پوزیشن پلوٹ کی پرائس میں بھی پندرہ سے بیس لاک روپے کا ڈیفرنس ہے اگر ہم فیز نائن ٹاؤن کا اندر اچھی لوکیشن کے پلوٹ کی بات کریں تو فیز نائن ٹاؤن کا اندر پانچ مللہ کی پرائس ایک کرو چالیس لاک سے لے کر ایک کرو پنتالیس لاک روپے تک چلی جاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیز نائن ٹاؤن پانچ مللہ ریزیڈنشل فائل اس وقت ایک بہترین آپشن ہے جس میں شورٹ ٹرم میں زیادہ سے زیادہ گین آنے کے چانسز ہیں اور ناظرین اس کے علاوہ اکورڈنگ تو فیز نائن ٹاؤن کا اندر چار مللہ کمرشل فائل بائی کر سکتے ہیں جو کہ اس وقت دو کرو ستر لاکھ پلس مائنس میں اویلبل ہے اور اگر ہم یہاں پر چار مللہ کمرشل پلوٹ کی پرائس دیکھیں تو فیز نائن ٹاؤن کا اندر نون پریشن چار مللہ کمرشل پلوٹ کی جو پرائسیز ہیں وہ تین کرو پچاس لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور چار کرو پچاس لاکھ روپے تک چلی جاتی ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلوٹ اور فائل پرائس میں چھے سے سات ملین کا ڈیفرنس ہے تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے فور شارٹ ٹرم اور ناظرین اس کے علاوہ آپ فیز نائن ٹاؤن کا اندر ای بلوک میں چار مللہ کمرشل پلوٹ آپ بائی کر سکتے ہیں جو کہ شارٹ ٹرم کے لیے اس وقت ایک ہائلی ریکمینڈڈ آپشن ہے کیونکہ ڈی ایچے لاہور نے فیز نائن ٹاؤن ای بلوک اندر پوزیشن کی انویسٹمنٹ کر دی ہے اور جو کہ ایک انفرمیشن کا مطابق انشاءاللہ مارچ دوہزار تیس یا اپریل دوہزار تیس تک بقاعدہ طور پر پوزیشن دے دیے جائے گا تو اگر اس وقت ہم پرائسز کی بات کریں فیز نائن ٹاؤن چار مللہ کمرشل ای بلوک میں جو پلوٹس ہیں وہ سٹارٹ ہونے تین کروڑ پچاس لاک سے جبکہ چار کروڑ پچاس لاک کے پرائس تک چلے جاتے ہیں اور اگر ہم کمپیر کریں پوزیشن پلوٹس کی پرائسز کے ساتھ تو اس وقت فیز نائن ٹاؤن کے اندر جو چار مللہ کمرشل پوزیشن پلوٹس ہیں ان کی پرائس سٹارٹ ہوتی ہے پانچ کروڑ سے اور چھے کروڑ چھے کروڑ پچاس لاکھ روپے تک چلی جاتی ہے تو یہاں ناظرین آہ فیو منت میں آہ پوزیشن ڈی ایچ ای لاہور کی طرف سے دے دیے جائے گا اور آہ اس وقت جو پرائس دیفرنس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوزیشن اور نون پوزیشن پلوٹس کی پرائسز میں اور آفٹر پوزیشن فوری طور پر ایک اچھا گین آنے کے چانسز ہیں تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شورٹ ٹرم کے لیے ایک بہترین اور ہائیلی ریکمینڈڈ آپشن ہے اور ناظرین اس کے علاوہ آپ ڈی ایچ ای لاہور میں فیز سیون کے اندر پانچ مللہ ریزیڈنشل فائل بائے کر سکتے ہیں جو کہ اس وقت 56 لائک کی پرائس میں اویلبل ہے اور اگر ہم اس کو کمپیر کریں فیز سیون کے اندر پانچ مللہ پلوٹ پرائس کے ساتھ تو جو ڈویلپ سیکٹر ہیں فیز سیون کے اندر وہاں پہ جو پانچ مللہ کی پرائس سٹارٹ ہوتی ہیں جو پوزیشن پلوٹس ہیں ایک رو پچی سے ایک رو تیس لاک سے سٹارٹ ہوتی ہیں جبکہ اگر ہم نون پوزیشن پلوٹ کی بات کریں تو نون پوزیشن پلوٹ کم سے کم 65 to 70 لائک کے پرائس میں ملتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ فیز سیون پانچ مللہ ریزجنشل فائل ابھی پچھلے دنوں کچھ مارکٹ انسٹیبلٹی کے وجہ سے کچھ ہمارے ملکی حالات کے وجہ سے 76 لائک 77 لائک کے پرائس سے نیچے آئی ہے اور اب الحمدللہ کیوں کہ مارکٹ بہتری کی طرف گامزن ہے اور یہاں بھی فیز سیون پانچ مللہ ریزجنشل فائل کے اندر آنے والے کچھ دنوں میں کچھ ٹائم پیریڈ میں واضح بہتری آنے کے چانسز ہیں تو ناظرین آپ ڈی ایچ اے میں کسی قسم کی بائنگ سیلنگ کرنا چاہتے ہیں یا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی پروپٹی فائل پلوٹ یا گھر کی اسیسمنٹ چاہتے ہیں تو آپ میرے دیئے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین مزید ویڈیوز کے لیے آپ سے درخواست ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ جی اللہ حافظ